مبارک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس سے پہلے کے پیسوڈ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کے آمال اور ان کے کردار کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں تھیں آج کی سیریز میں جو ہماری گفتبو ہوگی وہ عشر مبشرہ کی دوسری کڑی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کے کردار اور ان کے آمال کے حوالے سے کچھ اہم اور مفید باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گے دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت آتی ہے وہ ابو الحفظ آتی ہیں اور فاروق ان کا لقب تھا اور آمال فیل کے تیرہ سال کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے آمال فیل یعنی ابراہ نے جب ہاتھیوں کے ذریعے خان کعبہ پر حملہ کیا تو اس سال کو آمال فیل کہا جاتا ہے اس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور اس کے تیرہ سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے گویا کہ عمر میں اللہ کے نبی سے آپ تیرہ سال چھوٹے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ سے مانگ کر حاصل کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کی بڑی بااثر شخصیات میں ہوا کرتا تھا بڑا روبو دب دبا رکھنے والے تھے اور مکہ کی زندگی میں مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کو اور مسلمانوں کو ستانے میں ہمیشہ پیش پیش رہا کرتے تھے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا لیکن وہ اللہ کی بندی اسلام پر اور توحید پر قائم رہتی جب مکہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی مسلمان پریشان ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہوں پسند دیدہ ہوں انہیں اسلام کی توفیق دے اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ تھا تو ان کا دل بدلا ان کا مجاز بدلا ان کی سوچ بدلی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولی اسلام کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا تھی آپ کی دعا کا کرشمہ تھا یہ اور بات ہے کہ آپ کے زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا تھا آپ کو اسلام سے قریب کیا تھا اسلام کے لئے آپ کے دل کو کھول دیا تھا لیکن آپ کے قبولی اسلام کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا یہ بنیادی سبب تھی وہ مشہور واقعہ اپنی بارہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانی کعبہ کے اندر سور حقہ کی تلاوت فرما رہے تھے سور حقہ کے جو مزامین ہیں جو اسلوب ہیں اور اللہ تعالی نے اس کے اندر جو کچھ باتیں ذکر کی ہیں ایک انسان اسے سننے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور حقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کی یہ تلاوت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے لیکن چونکہ بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن تلاوت سننے کے بعد ان کا دل متاثر ہونے لگا انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہو نہ ہو یہ کسی شائر کا کلام ہے اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ وما ہوا بھی قولی شائر یہ کسی شائر کا کلام نہیں یہ شائری نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ شائری نہیں تو ہو نہ ہو یہ کسی کاہن کا کلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ ولا بھی قولی کاہن یہ کسی کاہن کا کلام نہیں وہ پریشان ہو جاتے وہ حیران ہو جاتے کہ آخر نہ یہ شاعری ہے نہ کاہن کا کلام ہے پھر یہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے کہ تنزیل ام رب العالمین یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو اس طرح کے کچھ واقعات تھے جنہوں نے انہیں متاثر ضرور کیا تھا اسلام کے لئے ان کے دل کو کھولا ضرور تھا لیکن ان کے قبول اسلام کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا کا کرشمہ تھا اور آپ کی دعا تھی جس کے وجہ سے وہ مسلمان ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام یہ بظاہر ناقابل یقین معاملہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کی سوچ تھی جو رویہ تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے اور اس کا اندازہ تاریخ کے اس واقعے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ لیلہ اور آمیر یہ لیلہ ان کی بیوی اور آمیر ان کے شوہر یہ جب پریشان ہوگے تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی یہ پریشان ہوئی کہ شاید وہ پکڑیں گے ماریں گے ڈاٹیں گے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پریشان ہوگئے ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت کر سکیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ریاکشن کیا تھا انہوں نے کہا کہ صحیب اکم اللہ جاؤ اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ ریاکشن دیکھ کر لیلہ نے آمیر سے کہا ہو نہ ہو ان کا دل اسلام کے لیے کھلنے لگا ہے آمیر نے لیلہ سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا کہ عمر مسلمان ہو جائے گا یاد رکھو جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہیں ہوتی عمر مسلمان ہونے والا نہیں یعنی جس طرح عمر بن خطاب کی گدھی کا اسلام لانا اسلام قبول کرنا یہ بظاہر ناقابل یقین معاملہ ہے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ بظاہر ناقابل یقین معاملہ تھا لیکن آپ بتائیں یہ ناقابل یقین معاملہ یہ یقین میں تبدیل ہو کر رہا یا نہیں رہا یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب جسے ہدایت دینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا خواہش آپ کی چاہت اور آپ کی محنت کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے ایک بڑے خادم بنیں یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر سماج کا کوئی باعثر انسان اگر وہ حق پر آ جائے تو حق کو بہت بڑی طاقت ملتی ہے اور اگر سماج کا کوئی باعثر انسان اگر وہ باطل پر آ جائے سرکشی پر آ جائے اور حق کے راستے کو چھوڑ دے تو سماج کو اتنا زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے خیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان عزت کے زندگی گزارنے لگے شان و شوقت کے زندگی گزارنے لگے اور سر اٹھا کر جینے لگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ کی وہ فرمایا کرتے کہ ما زلنا عزتا مندو اسلام عمر کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہم عزت کے زندگی گزارنے لگے شان و شوقت کے زندگی گزارنے لگے مسلمانوں کا کوئی وزن نہ تھا کوئی وقار نہ تھا لیکن ایک تنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں اسلام لاتے ہیں تو مسلمان سر اٹھا کر جینے لگتے ہیں وقار اور عزت کے زندگے گزارنے لگتے ہیں اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ شان کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں خانے کعبہ کے اندر آتے ہیں تلوار کمر سے لٹکی ہوئی ہے کمان کندے پر ہے تیر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں خانے کعبہ کے اندر آتے ہیں پہلے خانے کعبہ کا ساتھ چکر لگاتے اس کے بعد مقام ابراہیمی پر دو رکات نماز ادا کرتے اس کے بعد اہلِ قریش کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کو داگ دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ میری راہ میں آئے مگر تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بھی مشرق عمر بن خطاب وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنے کی جورت نہیں کرتا عمر بن خطاب وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے آپ دیکھیں احادیث میں بے شمار روایتیں موجود ہیں ترمیزی کی ایک مشہور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو کانا نبیون بعدی لکانا عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑے اعجاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کانا نبیون بعدی لکانا عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے میرے بعد نبوت کا تاج کسی کو پہنایا جاتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا جاتا اور ایک دوسری روایت میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زبان اور ان کے دل پر حق بات جاری کر دیا یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے ان کے زبان پر جو بات ہوتی ہے وہ حق بات ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حق کو حق کہنے والے اور باطل کو باطل کہنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ لقب رکھا گیا الفاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے عمر بن خطاب عبی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انسان تو انسان عمر کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے یعنی انسان تو انسان آپ ان کی شخصیت کا وزن دیکھیں روبو دب دبا دیکھیں کہ انسان تو انسان جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جب مجھے میراج کی سیر کرائی گئی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر جب میں نے یہ سنا کہ وہ عمر بن خطاب کا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کر دیکھوں اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر جب میں اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ خاتون باہر وضو کر رہی ہیں میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب کی بیوی ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر جب میں یہ سنا کہ وہ تمہاری بیوی ہیں تو عمر تمہاری غیرت یاد آگئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے اوگارو علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بیوی کو لے کر غیرت اوروں کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ میرے محبوب ہیں آپ کے تعلق سے ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں ناظرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے کی جو صلاحیت دے رکھی تھی جو مزاج دے رکھا تھا وہ انتہائی اہم تھا یعنی سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت تھی جو بسارت تھی اور جو فراست تھی وہ اپنی مثال آپ تھی اور اس کی طرف احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے اتنا پیا کہ وہ دودھ ناکھنوں سے جاری ہونے لگا اس کے بعد میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا انہوں نے بھی خوب پیا یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے یعنی اس امت میں اگر کسی کو گہرہ علم ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ کمیز پہنے ہوئے ہیں کسی کی کمیز یہاں تک ہے کسی کی یہاں تک ہے کسی کی اور نیچے ہے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیز اتنی لمبی ہے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہے اور گھسیٹ کر چل رہے ہیں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے مراد دینداری ہے یعنی میرے بعد اس امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بڑی دینداری ہوگی اور دین کو سمجھنے کا جو مزاج ہوگا جو صلاحیت ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہوگی اور دین کو سمجھنے کا یہی مزاج اور یہی صلاحیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بڑا پسند آتا پیشمار واقعات ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے باتیں چل رہی تھی اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور کافی لمبا وقفہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باگیچے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بیٹھے ہیں لوگ پریشان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں نکالیں اور نکال کر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور کہا جاؤ جو بھی ملے اسے یہ بشارت یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جاتی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس سے نکلتے ہیں اور جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے یہ بشارت یہ خوشخبری سناتے ہیں یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی ملاقات ہوئی انہیں یہ بشارت یہ خوشخبری سنائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گصہ آ گیا اور انہوں نے ایک گھوسہ مار دیا جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور رونے لگے اور واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسا کہہ کر بھیجا تھا عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی انہیں یہ بشارت یہ خوشخبری سنائی انہیں گصہ آ گیا اور مجھے مار دیے اور یہ دیکھئے پیچھے عمر بن خطاب بھی آ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ نے یہ بشارت یہ خوشقبری سنانے کے لیے کہا اللہ کے نبی نے کہا جی میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائی یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح لوگوں میں اعلان عام نہ کریں اس لیے کہ لوگ سست ہو جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی لوگوں کو عمل کرنے دیں اللہ کے نبی کو مشورہ بڑا پسند آیا اور آپ نے فرمایا کہ خلیہم یعملون کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے عمل کرنے دیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک الہامی شخصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر امت کی ایک الہامی شخصیت ہوتی میری امت کی الہامی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائی تھی جو ان کا مشورہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دی یہ بڑے شرف کی بات ہے بڑے اعجاز کی بات ہے کہ آدمی کی جو رائے ہو اس کے رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دے اور قیامت تک وہ چیز باقی رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائی تھی ان کا مشورہ یہ تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا دیا جائے نماز کی جگہ بنا دی جائے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَتَّقْدُ مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں منافقین بھی آتے ہیں اللہ کے نبی میری رائی یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ازواج متحرات سے کہیں کہ وہ پردہ کریں آپ ازواج متحرات سے کہیں کہ اگر کسی کو کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر ازواج متحرات سے کچھ مطالبہ کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا جائے غزوِ بدر کے موقع سے ستر کافر قیدی بنا کر لائے گئے اور اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کفار کو قیدی بنا کر لائے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اس وقت مسلمانوں کو مال و دولت کی ضرورت ہے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے میری رائے یہ ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے خیر اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ سنایا لیکن آسمان سے آنے والی وہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کی تائید فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ایک اور مشہور واقعہ کہ عبداللہ بن عبی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا جو منافقوں کا سردار تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے جو صاحب العیمان تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی کمیس دے دیں تاکہ میں اس میں کف نہ دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نکال کر دے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک اور خواہش ہے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اللہ سے استغفار کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھئے منافقوں کا سردار ہے اسلام کا دشمن ہے اسلام کو مٹانے کے در پر تھا اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا اور جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پیچھے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوک کھیچنے کی کوشش کرتے کہ یہ رئیس المنافقین ہے منافقوں کا سردار ہے اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں یہ غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو ستر مرتبہ بھی استغفار کرو اللہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے منع نہیں کیا ہے اللہ نے کہا کہ ستر مرتبہ بھی استغفار کرو اللہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ نے منع نہیں کیا میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا ہو سکتا ہے کہ اللہ عذاب میں کچھ تخفیف کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی لیکن آسمان سے آنے والی وہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کی تاہید فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمَّا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْلِكِ خبردار اللہ کے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی قبر پر آپ کھڑے ہوں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائیں ناظرین اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے موجود ہے کہ وہ رئیس المنافقین تھا منافقوں کا سردار تھا اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا صحابے کرام کا قاتل لہا آپ دیکھیں مر گیا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے میں معاف کر دیا افو درگزر کی ایسی مثال آپ سوچیں آپ تصور کریں کہ منافقوں کا سردار تھا اللہ کے نبی کا دشمن تھا صحابے کرام کا قاتل تھا اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا آج ہم اسی نبی پر ایمان لانے والے ہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم اللہ کے نبی کے اس طریقے سے کوسو دور نظر آتے ہیں ہمارے اندر ایسی ناچاکی ایسا اختلاف ایسا جھگڑا اور معمولی معمولی باتوں کو لے کر ایسا اختلاف کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آدمی مرنے لگتا اپنے بچوں کو یہ وسیعت کرتا کہ فلاں کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا نہ تھا اسے کبھی معاف نہ کرنا یہ اختلاف یہ انتشار یہ عداوت آج یہ نسلوں میں تبدیل ہونے لگی یہ کتنا بڑا پیغام اور یہ کتنا بڑا درس ہمارے لئے موجود ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اور ایسا کردار اور ایسا اخلاق پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرما ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ بقیہ حصہ لے کر آپ کے خدمت میں حاصر ہوں گا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی